باپ تیرہ اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندے نے آ کر انہیں چنگ لیا اور کچھ پتریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹھی نہ ملی اور گہری مٹھی نہ ملنے کے سبب سے جلد ہو گئے اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گئے اور کچھ جھانیوں میں گرے اور جھانیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساڑ گناہ کچھ تیس گناہ جس کے کان ہو وہ سن لے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تفسیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں ایسیہ کی یہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنوگے پر ہرگز نہ سمجھوگے اور آنکھوں سے دیکھوگے پر ہرگز معلوم نہ کروگے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں ان کو شفاہ بخشوں لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور استبازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں پس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھرلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فلفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلفور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ پھلتا ہے کوئی ساٹھ گناہ کوئی تیس گناہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دئیے گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا اے خداون کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آگئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن نے کیا ہے نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھار لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لئے ان کے گٹھے باد لو اور گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسہرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کے مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یوسو نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جو نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا موں کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بید بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانیں وہ شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راسباز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چھمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے پاک کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیج ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیج ڈالا اور اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر کشن کی مشلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برطنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں فیک دیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راستبازوں میں سے جدہ کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لئے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا ساگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یوسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو آئیسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موجہ کہاں سے آئے کیا یہ بڑھہی کے بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور تمہون اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے اٹھو کر کھائی مگر یوسف نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے موجہ نہ دکھائے موسیقی